اسلام علیکم ایمی بیون کیسے ہم سب ہوفیلی آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدلہ بلکل ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو می یوٹیب چینل لائف اید مرزیہ فاطمہ آج ہم گئے تھے گروسری کے لیے اور یہ میں کچھ گروسری کر کے آئی تھی تو سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں اور ہم لوگ گئے تھے کفایا سپر مارکیٹ یہ گارڈن ایسٹ میں ہے اور کراچی زون سے تھوڑا سا آگے اس کی لوکیشن ہے بہت ساری ویڈیوز میں آ رہا تھا کہ اس میں کفایا سپر مارکیٹ میں بہت اچھی اچھی آفرز لگی ہیں تو میں نے سوچا چلو اس کا وزٹ کیا جائے گروسری تو ویسے بھی کرنی ہے تو وہیں سے کرتے ہیں اور میں ویڈیو بھی بنا دوں گی ویڈیو کی اجازت تو نہیں تھی لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے تھوڑی بہت بنا لی تھی بہت اچھا سٹور تھا اور بہت زیادہ مطلب ابھی آؤٹ آف سٹوپ کوئی چیز نہیں تھی پورا بڑا ہوا تھا اور سٹاف بھی بہت اچھا تھا چیزیں بھی بہت زیادہ تھیں ملک کچھ چیزوں ہیں جن کا آفر میں تھا کچھ چیزوں کی ریل پرائیسز تھیں اور کچھ پہ آفر لگی ہوئی تھی گروسری کی چیزوں میں سپیشل یہ ڈیٹرجنٹ وغیرہ اور یہ واشروم کلینر وغیرہ ان پہ تھوڑا بہت تھا یہ دیکھیں آرہا ہے کہ کیلز کرونا وائرس سکسٹی سیکنڈز یہ ساری چیزیں تھیں واشروم کلینر وغیرہ کی اور اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئے کہ اگر کچھ بھی اگر آفر دی جاتی ہے تو بھی ظاہرے وہ اپنے حساب سے ہی دیں گے ان کو بھی آکر سامان لینا ہوتا ہے تو ہمارے حساب سے تو بہت زیادہ بہت زیادہ ریٹس تھے اب اتنے زیادہ ریٹس ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ کیا لے اور کیا نہ بلکل میں نے بیسک سی چیزیں لی تھی کوئی ایسے نہیں تھا کہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ کوئی لکجریز لی ہوں لیکن پھر بھی بہت زیادہ بل بن گیا تھا ہمارا کچھ چیزیں تو میں نے لی نہیں تھی کافی کیونکہ سامان ہو گیا تھا تو یہی پریشانی تھی کہ کہیں بہت زیادہ بل بن جائے گا تو اسی ٹینشن میں بندہ بہت زی چیزیں رے جاتی ہیں تو پھر اگر آکے احساس ہوتا ہے کہ یہ نہیں لیا وہ نہیں لیا بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی چیزوں کی جو پریزز ہیں وہ ڈبل ہو گئی ہیں سوچتے بھی بہت سوچ سمجھ کے لینا پڑتا ہے کہ کیا چیز ہم لیں اور کیا نہیں پھر ظاہرے بچوں کے لیے بھی کچھ لینا پڑتا ہے اور گھر کے لیے لینا تو ہے ظاہرے پریزز جتنی بھی ہائی ہو جائیں بندے کو چیزیں تو لینی ہیں اب کیا کریں یہ ہماری حکومت ہے جو اس نے اتنی زیادہ مہنگائی کی اتنے زیادہ ٹیکسز لگے ہیں ہر چیز کی پریزز ڈبل ہو گئی ہیں اب لینی تو ہے چاہے کم پریزز میں ملے یا زیادہ میں موصلی تو میں مدلہ گھر کے نیاری لے لیتی ہوں لیکن کبھی کبھار ہم سپرسٹو وغیرہ چلے جاتے ہیں یہ دالوں اگرہ کچھ سیکشن تھا یہاں سے دالیں نہیں تھی دالوں میں اچھے ریڈز تھے ملک کسی میں ون فورٹی تھا تو کسی میں ون ٹوئنٹی ایک پاؤ کے بھی باوچھے تھے اور محاف کےجی کے بھی تھے اور یہ آئل وغیرہ کوکنگ آئل تھا یہ ساری چیزیں ہم لوگ لے رہے تھے اور پھر یہاں سے دالیں مگیرہ کچھ لین تھی کچھ یہاں سے اور کوکنگ آئل لیا تھا اور یہ چنے تھے اپنے برینڈز کے تھے کفایہ کے مدلے یہ سپائسز اور جو دالے مگیرہ تھی ان کی اپنی پیکنگ میں تھے کفایہ کی اور یہ سپائسز تھے تیز پاتھ اور یہ کورینڈر تھا ثابت وہ میں نے لے لیا تھا کہ اس کو میں اگر میں پیس لوں گی کبھی کبار میں ایسے ہی کرتے ہوں کہ ثابت لے لیتا ہوں پھر اس کو پون کے تھوڑا سا پیس لیتا ہوں یہ ریٹ چلی پاوڈر تھا اور ٹرمریک تھیں یہ ساری چیزیں لیں تھیں اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ میں نے بہت زیادہ لگجریز لی ہوں ملکہ بیسی نیٹس کی ہم نے چیزیں لیں تھی یہ ان کی ساری سوسز وغیرہ کی کیچپ کی رینج تھی بہت زیادہ رینج تھی اور بہت اچھی تھی اور چیز ملکہ بھری ہوئی تھی کوئی چیزیں آٹ آف سٹاک نہیں تھی ابھی کیونکہ نائن فیب تک آئی تھے کہ ان کی آفر ہے تب تک تو بہت اچھا ان کا ملکہ بھی سٹور بھرا ہوا تھا بہت زیادہ ان کی چیزیں تھی قولیٹی بھی اچھی تھی ان میں بھی اچھا کاسا ڈسکاؤنٹ ہے بس جتنا بھی ڈسکاؤنٹ دے دیں لیکن اب ظاہریں اتنی مہنگائی یہ لیتے ہوئے بھی بندے کو سوچنا پڑتا ہے کہ کیا چیز لیں کیا نہیں جیسے ہی پرائزز دیکھتے ہیں تو دل کو ایک جھٹکا سا لگتا ہے کہ ملک مہنگائی اور آگے دور مہنگائی آنے والی ہے کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے یہ ان کا اوپر کا پورشن تھا یہ ملکہ راکری وغیرہ کا اس پر بلکل ڈسکاؤنٹ نہیں تھا اور بہت زیادہ پرائزز ان کی ہائی تھی میں نے ایک ملک یہ نون اسٹیک کا توواہ نکالا تو بہت زیادہ اس کی تقریباً ٹوئنٹی سکھ ہنٹریٹ تک پرائزز تھی پھر میں نے دوبارہ رکھے میں نے کوئی ضرورت نہیں اب میں نہیں لے رہی اور یہ بچوں کی کھلونی وغیرہ تھے ان پر بھی بہت زیادہ تھا ملکہ بچے پسند کر رہے تھے لیکن میں نے کہا کہ بھئی نہیں یہ بلکل رینج میں نہیں ہے ابھی ہم نہیں لے سکتے بچوں کو لے جائیں تو پھر ظاہر ہے بچوں کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی یہ چیزیں لیں لیکن کیا کریں اب اتنی مہنگائی ہیں بیسک جو نیٹس کی چیزیں وہی بندہ مشکل سے خرید پاتا ہے پھر ان کی یہ چیزیں تو رہی جاتی ہیں بہت اچھا سٹور تھا بس وزٹ کر کے آئے اور گروسری کی باقی ایسی کوئی لگجریز نہیں لی تھی اور یہ سارا ان کا کریم سوگیرہ کی کلیکشن تھی اور یہ تھا سارا آئل سوگیرہ تھے ان پر اتنا ڈسکاؤنٹ ہو گیرہ نہیں تھا ابھی ہم گھر پہنچ چکے تھے پھر یہ سارا سامان میں نے کھڑا رکھا اور میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگوں کو میں دکھا دیتی ہوں کہ میں نے کیا شاپنگ کیا ہے بلہ کیا شاپنگ کرنا بس یہ ضرورت کی ساری چیزیں لیں تھی ہم نے اور کچھ سامان تو رہی گیا تھا بلہ اتنا زیادہ سامان ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ بہت زیادہ بھی لائے گا تو جو ضروری چیزیں تھی وہ بھی رہ گئی تھی پھر بعد میں احساس ہوا کہ اب اس کے لیے تو دوبارہ سے مارکٹ جانا پڑے گا اور یہ عادل آ رہا ہے ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بیٹ لے آنا لیکن وہاں پھر کیونکہ بہت زیادہ پرائزز میں تھے تو پھر میں نے نہیں لیے تھے پھر یہیں سے ان کے لیے میں نے منگوا لیا تھا بیٹ اور یہ کبھی رکھ رہے تھے کریں کہ ہمارے بھی ویڈیو بنا دیں اس کو رکھ دیں ہمارا بیجی تاکہ اس میں آجائے ویڈیو میں چیزیں ہماری آجائیں تو کبھی رکھ رہے تھے کبھی اٹھا رہے تھے بلکل ہی نہیں مان رہے تھے بچے اور یہ میں نے ایک اسپیچولا لیا تھا اور یہ برائش لیا تھا کیونکہ نون اسٹک میں میں زیادہ تر لکڑی کا چمچ استعمال کرتی ہوں یا تو اسٹیل کا جب اسٹیل کا اگر استعمال کرتی ہوں تو پھر میرا بہت دل دکھتا ہے کہ اس میں سکریچ پڑ جاتے ہیں نون اسٹک میں تو بہت جلدی خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو بڑی مشکل سے میں دل پہ پتھر رکھتے استعمال کرتی تھی اس لیے اسپیچولا یاد نہیں لیتا تھا لینے کے لیے اس لیے ابھی میں اس پہ لے آئی اور چھوٹے سے باؤلز تھے وہ بھی یہ تھے یہ سائی پرائیس میں میں تھے باقی دو مدد جو ڈیزائننگ وغیرہ والی تھے بہت زیادہ ایکسپینسیب تھے تو میں نے یہ ملہب کوئی فور انڈر سے ٹوئنٹی کم ہو گئی یا سیونٹی تری سیونٹی یا تری ایٹی میلیا تھا میں نے اور ان کی کالٹی بھی اچھی لگ رہی تھی گلاس بھی اس کا اچھا تھا تو یہ مجھے اچھی لگیں اتنی نہ ہی زیادہ اتنی بہت چھوٹی تھی اور نہ ہی اتنی زیادہ بڑی تھی یہ میں نے لینی تھی سکس کا یہ پیک تھا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ لیا تھے کوکنگ ویل لیا تھا سوسز اور یہ بنے گر لیا تھا بنے گر ختم ہو گیا تھا تو وہ بھی نے لیا تھا اور یہ تری لیٹر کا کسان کا کوکنگ ویل میں نے لیا تھا یہ تقریبا سیونٹی ہنڈرڈ سے ابو ہی تھا سیونٹین ہنڈرڈ ایٹی ای تنگ اتنا تھا اور یہ میں نے اپنے لی بلیس لیا تھا اور یہ میکس کے باہر وغیرہ تھے لیکوڈ نیل لیا تھا بس جو چیزیں سامنے آتی جا رہی تھیں تو وہ میں لے رہی تھیں ضرورت کی ساری چیزیں تھیں کوئی ایسی لکچریز ہم نے نہیں لی تھی لیکن پھر بھی بہت زیادہ بل بن گیا تھا اور کچھ چیزیں تو رہی گئی تھیں یہ بچوں نے اپنے لیے چوکوز لیے تھے کون فلیکس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ریڈز تھے مہنگائی ہو گئے کہ بندی کو کوئی چیز لینے کیلئے بھی درست پر سوچنا پڑتا ہے کہ یہ چیز ہم لیں یا نہ لیں پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارے ملک کا مطلب ہم دوبوں کا یہ حال ہے تو جو ڈیلی ویجز پر کماتے ہیں جو بہت قریب ہیں وہ پتہ نہیں کیسے گسارہ کر رہیں گے بس اللہ ہی سب کو چلا رہا ہے اس ملک میں باقی تو ہمارے حکمرانوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی یہ قریب کو مارنے میں بلکل بھی یہی حال ہو رہا ہے اب آگے تو رمضان میں تو اور زیادہ مہنگائی ہو جائے گی یہ ساری چیزیں لیں تھی اور کافی سامن جو رہ گیا تھا وہ میں نے سوچا کہ میں یہی سے منگوا لوں گی اب شام کا بھی وقت تھا تو دیر ہو رہی تھی تو پھر ظاہرے جلدی آنا تھا گر بس یہی دعا اللہ پاک سے کہ وہ ہم سب پہ اپنا کرم بنائے رکھے اور ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور اللہ تعالی ملک پاکستان کی حفاظت کرے اور ہمیں ظالم حکمرانوں سے نجات عطا کرے کوئی ایسا بندہ ہمیں مل جائے جو صحیح معنوں میں ملم ملک کو چلا سکے کھر ایک آیا تھا عمران کھان لیکن کان چھوڑتے ہیں جب سب کھانے والے ہیں اور ایک آپ کو جو روکے تو وہی برا بن جاتا ہے سب کی نظر میں کان چھوڑتے ہیں کہ یہ بس جیسے ہم ہیں اور سارے ایسے ہی ہوں اب اتنی زیادہ مہنگائی ہے بس اللہ ہی کرم کرے اور اللہ ہم سب کی مشکلیں اور پریشانیہ دور فرمائے اور سب کی رزق و روزی میں برکت عطا فرمائے آپ کو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو اس کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر اگر پہلی بھر آئیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت پولئے گا اور اس کو ضرور پریس کرجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو کیسے لگی یہ آپ کو ویڈیو ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا ملتے ہیں کونے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا اپنے گربانوں کا خیال رکھیے گا اور اپنے ملک کے لئے ضرور دعا کریں کہ جو آج کل کی حالات چل رہے ہیں اس میں ہم سب کی اللہ تعالی حفاظت کرے اور ہم سب پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے بس اللہ اس ملک کو چلا رہا ہے باقی ہمارے حکمرانوں نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی ملک کو تباہ و برپات کرنے میں بس ہمیں صرف اپنے لئے نہیں اپنے ملک کے لئے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے حکمران اتا فرمائے اور ایسی ہمیں ایک قوم بنے جو ملک اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں دعا میں ضرور یاد رکھیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اب مجھے لازمی سپورٹ کریں اور مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بحث ضرورت ہے مجھے لازمی سپورٹ کریں اللہ حافظ